نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے دو پاکستان دو ہزار سینٹالس تک کا روڈ میپ کولم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے شایان رضا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ امیروں کی امیری کی طرح ہماری غربت موروسی ہے اگر کسی کے باپ دادا غریب ہیں تو وہ غریب ہی رہے گا اور اگر کسی کے باپ دادا امیر ہیں تو وہ امیر ہی رہے گا سندھ کے ظلہ خیرپور کے گاؤں کندھیاری کے لوگوں کے اس انتہائی اہم تحصر سے کازم سعید کی انتہائی اہم حقائق اور مصدقہ اعداد و شمار سے مزین تصنیف دو پاکستان ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے میں کئی ہفتوں سے بار بار دعوت دیتا آ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدانوں اور مقتدرہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں خود آئندہ دس پندرہ سال کا لاحے عمل مرتب کریں میری اپنی قطاعی کے میرے پاس صرف دس پندرہ برس کا ہی نہیں آئندہ 23 برس یعنی 2047 میں پاکستان صدی پوری ہونے تک کا ایک ہر پہلو سے جامع روڈ میپ اس کتاب کی شکل میں موجود تھا یہ قیمتی کتاب مجھ تک حیدر تکی صاحب کے توسط سے پہنچی تھی اور اب جب اس پر لکھنے بیٹھا تو فیس بک پر اس متین نف شخصیت کے اچانک ارتحال کی خبر اداس کر رہی تھی یہ اس نستالک ہستی کے جانے کے دن قطع ہی نہیں تھے اب جب یہ سطور لکھ رہا ہوں تو پاکستان اپنے ہمسائے اور سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ملک ایران کے صدر کی مزمانی سے شرشار ہے کچھ کچھ خدشات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نراز نہ ہو جائے میں نے تو گزشتہ کولم میں ہی ارز کیا تھا کہ پاکستان کو دور دراز واشنگٹن کے بجائے اپنے دیوار با دیوار ہمسائے اغوانستان اور ایران سے سبق سیکھنا چاہیے کہ عالمی پاودنیوں کے بھوجود کہہ گئے ہیں پہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قررہ ارز کی تقدیر بدل جائے اور یہ بھی افغان باقی قحصار باقی الحکم اللہ الملک اللہ میری دعا ہے کہ پاکستان اغوانستان ایران اور ترکیہ آپس میں کوئی علاقائی اشتراک کریں دو پاکستان کی بنیادی حکمت عملی یہ ہے کہ خوشحالی ہر پاکستانی گھرانے کا حق ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ ہر گھر تک پہنچنی چاہیے ہماری تحریروں کی طرح یہ محض سیاسی تک بندیوں پر مبنی نہیں ہے دردمند پاکستانی قاظم سعید نے اس تحریر کو جامع عداد و شمار کو مصدقہ حقائق کو مسلمہ اپنے اسلوب کو محروضی بنانے کے لیے سیکڑوں عالمی ریپورٹوں قدیم نسخوں بالخصوص مغل دور کی معاشرت اور معیشت سے متعلقہ نایاب کتب کا متعلقہ کیا ہے ان کے نزدیک بنیادی سچائی یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت کی معاشی بنیاد مستحقم نہیں ہے اور غضب یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کی چھتر سالہ ساخت تقدیر میں بدلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے لیکن ہوا یہی ہے کہ اب تک کیا پاکستان کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد سے لے کر محمد اورنزیب تک آنے والے پھینٹالیس وزراء خزانہ سب نے ایسی ہی پولیسیاں بنائیں جن سے غریب غریب ہی رہا ہے کوئی محقق یا مورخ میرے اس تاثر کی نفی بھی کرے کہ انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکتر سکوتے ڈھاکہ تک جتنے وزراء خزانہ آئے اس میں کسی کا بھی تعلق اکثریتی صوبے مشرقی پاکستان سے نہیں تھا حیرت ہوتی ہے کہ قاظم سعید نے غریب پاکستانیوں کے دلوں کی آوازیں کہاں کہاں سے جمع کی ہیں دو پاکستان ایک قلعے کے اندر کا پاکستان ہے اور ایک قلعے کے باہر کا پاکستان پانچ سو نوے صفحات کو محیط دو پاکستان میں معیشت جیسے ادک موضوع کے تمام اہم پہلوں کا جائزہ ایسے انداز میں لیا گیا ہے کہ آپ کسی نوول کی طرح اسے ایک ہی نشست میں پڑھنے کی طرف مائل رہتے ہیں کہیں برازیل کہیں ترکیہ کہیں چین کے مناظر دکھاتی ہے کہ وہاں غربت کس طرح ختم کی گئی ہے ہمارے حکمران ترکیہ چین اکثر جاتے رہے ہیں لیکن کبھی ان سے سبق نہیں سیکھا غربت کا خاتمہ سہت ذرعی پیداوار معقول روزگار محنت کشوں کا تحفظ سنتی دور میں داخلہ برامداد کون سا موضوع ہے جس سے ایک باپ مختص نہیں کیا گیا ہے اور مصددقہ اداد و شمار کے حوالے سے جائزہ نہیں لیا گیا ایک حوصلہ افضا پیغام نشے کی طرح چلتا ہے کہ پاکستان کے ہر گھرانے کا یہ عظم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے ہاں خوشحالی لانا ہے اس وقت صرف پندرہ سے بیس فیصد گھرانوں کو یقین ہے کہ اگلی نسل تک ان کے حالات بہتر رہیں گے باقی اسی فیصد کو نہ یہ امید ہے اور نہ ہی ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے دو پاکستان پاکستان کی اکثریت کو یہ ولولہ دے رہی ہے کہ دو ہزار سنتالیس یعنی پاکستان صدی کے پورا ہونے پر ہماری مجموعی آمدنی اور فیقس آمدنی کیا ہونی چاہیے ہماری عبادی اس وقت انتیس کروڑ ہو چکی ہوگی آمدنی سات ہزار پانچ سو ڈالر فیقس ہونی چاہیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے دو ہزار تیس یعنی چھ سال بعد ہماری آمدن اڑائے ہزار ڈالر فیقس سالانہ ہونی چاہیے کئی صفحات میں وہ یہ بھی تجاویز دیتے ہیں کہ قومی آمدن انفرادی آمدن مطلوبہ حدف کیسے حاصل کر سکتی ہے برامدات کیسے بڑھ سکتی ہیں یہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی بڑھ رہی ہے لیکن اس عمر کے لوگ زیادہ رہیں گے جن کے دست و بازو میں توانائی ہے جن کی عمر کمانے کی ہے قلعے کے باہر رہنے والوں کے حالات بہتر کر کے انہیں قلعے کے اندر کی زندگی دینی ہوگی کتاب کے آخری پیرے میں کتنی امید ہیں کتنا یقین ہے دو ہزار سنتالس تک قلعے کی فصیلوں کو ایک ایک کر کے گرانے سے پاکستان کی معیشت بھی بدل جائے گی اور ساتھ ساتھ ہماری معاشرت اور سیاست بھی دراصل خوشالی حاصل کرنے کے لیے جوش قلعے کے باہر ایک لاوے کی طرح پک رہا ہے اگر ہم نے دیر کر دی تو یہ لاوہ ہمیں جلا بھی سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کی طاقت کو راستہ دے سکے تو اس کی آتش عالمی معیشت کے میدان میں فتوحات کو جنم دے گی اور پاکستان کی تقدیر بھی بدل جائے گی اس کتاب میں راستے تجویز کیے گئے ہیں یہ لاوہ کیا روخ اختیار کرے گا فیصلہ ہمارا ہے بہت شکریہ قاظم سعید صاحب آپ نے ایک روڈ میپ دے دیا میں منتظر ہوں کہ آپ کی طرح کچھ اور دردمند پاکستانیوں یا اداروں نے بھی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے